موسیقی 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 آج کا جو مارا ٹوفک ہے سیل ممبرین سیل ممبرین کیا ہے؟ جتنے بھی سیلز ہیں ان کی جو آؤٹر کورنگ ہے اس کو آپ کیا کہتے ہو سیل ممبرین کیتے ہو یہ کیا کرتی ہے؟ یہ بسیل کو انویلپ کرتی ہے اس کے ساتھ یہ بیریر ہے بڑی بین سیل سیٹو بلازم اور ایک سیلویل فیوڈ مطلب کہ باہر کی چیزوں کو اور اندر کی چیزوں کو سپریٹ کر کے رکھتی ہے یعنی سیل کے اندر جو بھی ہے وہ سارا کچھ کیا ہے وہ بانڈڈ ہے ایک میمبرین سے جس کو ہم کیا کہتے ہیں سیل میمبرین اگر ہم اس کی کمپوزیشن دیکھیں تو کمپوزیشن میں کتنی چیزیں ہیں کمپوزیشن میں ہیں فوسفولیپیڈز کلیسٹرول پوروٹینز پوروٹینز کونسی ہیں یہ دو طرح کی ہیں انٹیگرل ہے اور پیریفرل ہیں بسیقلی اس کا اگر موڈل دیکھیں کہ اس کے سٹرکچر کا موڈل کیا ہے تو اس موڈل کو کہتے ہیں فلیڈ میں سے ایک موڈل یہ بسیقلی ہے کیا کہ جو آپ کے پاس دو چیزیں ہیں that is پوروٹین اور دوسرا ہے لپیڈز لپیڈز میں جو پریزنٹ ہے وہ ہے فوسفولیپیڈ فوسفولیپیڈ کی ایک ٹائپ ہے تو اس کی دو لیئرز ہوتی ہیں بسیقلی بائی لیئر جو ہے وہ فوسفولیپیڈ ہے جس کو ہم لپیڈ بائی لیئر بھی کہتے ہیں اور دین کیا ہے اس میں جو پوروٹین کلیسٹرول ہے وہ کیا ہے انٹرس ایلیٹڈ ہے مطلب وہ ایمبیڈڈ ہے اس کے اندر یعنی تھوڑے تھوڑے پوروٹین میں پریزنٹ ہے تو بسیقلی اس کی وجہ سے اس میں جو ایک ایر ریگولر پیٹرن چھو ہوتا ہے اس کو مزاک کہتے ہیں مزاک مین ایر ریگولر یعنی جو پیٹرن بلکل ریگولر نہ ہو ایر ریگولر ہو اس کو مزاک کہتے ہیں تو وہ جو فلیڈ ہیں فلیڈ کیا ہے یہ جتنی بھی آپ کے فوسفولیپیڈ ہیں یہ بسیقیا ہے یہ فلیڈی نیچر ہے اس ویسے اس کو کیا کہتے ہیں فلیڈ مزاک موڈل یعنی ہمارے پاس جو موڈل ہے یعنی اس کا جو سٹرکچر ہے وہ سٹرکچر کیاسا ہے یہ آپ کا سٹرکچر ہے مزاک یعنی ایر ریگولر اور دوسرا کیا ہے اس میں فلیڈ ہے یعنی جو لیڈ ہے وہ نیچر اس کی فلیڈ ہے نہ کہ وہ سولیڈ ہے جیسا کہ آپ اس سٹرکچر میں دیکھ سکتے ہو کہ لیڈ کی دو تائیں ہیں اور باقی جو ہے لیڈ جو ہے یہ فوسفول لیڈ ہے تو فوسفول لیڈ کے آپ کو نیچر پتا ہے فوسفول لیڈ جو ہوتا ہے اس کی دول نیچر ہے دول نیچر کیسے ہے کہ یہ ہائیڈرو فابک بھی ہے اور ہائیڈرو فلیڈ بھی ہے یعنی یہ کیا ہے یہ کچھ سبسٹانسی جو ہے اس کو آنے دے گا اور کچھ کو روکے گا بھی کیوں کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے ایک پروپٹی ہے لائک ڈزول لائک یعنی جو ہے نون پولر وہ نون پولر میں جو پولر ہوتے ہیں وہ پولر میں ڈزول ہوتے ہیں تو اس کی یہی پروپٹی کی وجہ سے کیا ہے یہ ایکٹ کرتی ہے اگر آپ سے ہم رول دیکھیں فوسفول لیڈ کا تو فوسفول لیڈ کا اس میں کیا رول ہے اس کی وہی میں نے اپتایا ڈول نیچر پولر اینڈ نون پولر کیس کی جو ہائیڈرو فلک ہیڈ بھا ہے اور ہائیڈرو فبک ٹیل ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں یہ جو واتر لبین کمپاؤن ہے اس کو بھی آنے دیتے ہیں جو واتر فو بیا کمپاؤن ہوتے ہیں ان کو بھی یہ آنے کی جاہت دیتے ہیں لیکن اسی واسے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیمی پرویمیابل مطلب کہ کچھ کو آنے کی جاہتے ہیں کچھ کو روک لینا دوسرا ہمارے پاس ہے وہ ہے کلیسٹرول کلیسٹرول کیا ہے یہ مولیکیو لائی بٹوین دا لانگ چین فیٹی ایسرڈ یعنی جو فیٹی ایسرڈ کی لانگ چین ہے ان کے درمیان مولیکل پریزنٹ ہوتے ہیں جس کو آپ کلیسٹرولز گئے تو یہ بھی ایک فیٹی ایسرڈ فیٹس کی ٹائپ ہی ہے بسیکلی اور یہ کہتے ہیں سٹیفن دا سیل میمبرین یعنی سیل میمبرین کو کیا کرتی ہے سختی دیتی ہے نیکسٹ جس میں پروٹینز پریزنٹ ہے پروٹینز جو ہے آپ کے پاس کونسی ہیں وہ انٹیگرل ہے اور دوسری کیا ہے پیریفرل ہے بسیکلی جو آپ کے مولیکل ہے کونسے جتے بھی آپ کے پروٹین مولیکل ہے وہ میک اپ اپ پروکشمیلی فیفٹی پرشنٹ ٹوٹل پلازما لیما مطلب کیا ہے کہ آپ کی جو سیل میمبرین ہے اس میں جو فیفٹی پرشنٹ ہے وہ کیا ہے بسیکلی آپ کے پاس پروٹینز ہے پروٹینز دو طرح کی ہیں انٹیگرل ہے اور پریفرل ہے پریفرل کونسی اور ٹینگر کونسی ہے یہ جو آپ کی پروٹینز جو لپڈ بائی لیئر کے اندر ہیں یا اس سے پاس کر جاتی ہیں یا اس سے اٹیچ ہیں اس میں ایمبیٹڈ ہیں تو اس کو انٹیگرل لاتے ہیں اور جو آؤٹسائیڈ پہ ہے یا انسائیڈ پہ ہے ایکسٹرنل سرفس پہ ہے یا انٹرنل سرفس پہ ہے اس کو آپ پریفرل پروٹینز کہتے ہیں جیسا کہ آپ اس ڈیگرام میں دیکھ سکتے ہو کہ اس میں انٹیگرل پروٹین بھی بتایا گیا ہے اور پریفرل بھی انٹیگرل کونسی ہے جب پوری پاس آؤٹ ہو رہی ہے لیکن آپ اگر پریفرل دیکھو تو بلکل یہاں تو آؤسائیڈ ہوگی یہاں وہ آپ کو انسائیڈ نظر آئے گی سیل میمبرین کے فنشن ہیں فنشن آف سیل میمبرین کیا ہے میکینیکل سرکچر ہے اس کا سلیکٹیو پرمیلی بیلیٹی ہے ٹرانسپورٹیشن ہے اور کمیونکیشن ہے یہ چار فنشن آپ کی جو سیل میمبرین پرفارم کرتی ہے بیسیکل اس کا جو فیزیکل سرکچر ہے سیل کا وہ مینٹین کر کے رکھتی ہے دوسرا کیا ہے سلیکٹیو پرمیابل ہے تھرڈ ون سیل میمبرین سیل میمبرین پھر آپ دیکھیں سیل میمبرین اس میں کچھ ڈیوائیڈ کیا گیا اس کو بیسیکلی یہ ایک آئریا ہے جو نیکل میمبرین جو ہے اس سے لے کر سیل میمبرین تک ہوتا ہے نیکل میمبرین سے باہر باہر اور سیل میمبرین کے اندر اندر جتنا بھی ایریا ہے وہ اس میں جو فلیڈ پرائزن ہے that is called as cytoplasm اب بسیقلی سائٹو پلازم جو ہے اس میں کتنی چیزیں ہیں اس میں ایک سائٹو سول ہوتا ہے سائٹو سول کے چیز ہے اورگنیلیز کے چیز ہیں انکلیوزن کے چیز ہیں یہ آپ سے ماہر فرمدر انشاءاللہ ڈسکس کرتا ہوں سائٹو سول کے چیز ہے سائٹو سول کو ہائلو پلازم بھی کہتے ہیں the main substance of the سائٹو پلازم ہے بسیقلی کلر لیس ہے سلائمی تک ہے ٹرانسپورٹ کولائیڈل سولوشن ہے نائنٹی پرسنٹس میں وارٹر ہوتا ہے سولیوٹ ہوتے ہیں جیسے شوگر ہیں مائنیو سیڈز انزائیمز ہیں فیٹی سیڈز نیکلوٹائیڈز ہیں ایٹی بی انڈ ڈیزولڈ بسیقلی جتنے بھی آپ کے ڈیزولڈ گیسیز ہیں جیسے آپ کے پاس لاج مولیکل ہے جو پرمنٹ کمپننٹ ہے وہ کیا ہے اورگنیلی ہیں کیونکہ اورگنیلی کیسے چیز ہوتے ہیں جس کا کوئی خاص فنشن ہوتا ہے خاص سٹرکچر ہوتا ہے کہ کیسے آپ کی پروڈکٹ یہ سیل کے اندر جیسے مائیڈو کاؤنٹی ہے لائزوزوم ہے کلورپلاسٹ ہے انڈو پلاسما ریڈی کلم ہے دین ہے جی انکلیوینز انکلیوینز کیا ہے کہ کچھ ایسے سیلز ہیں جس میں ٹائم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون کون سی چیز اس میں پرائے ہیں جیسے ہمارے پاس جو سکریٹی پروڈکٹس ہوتی ہیں جیسے سٹورڈ نیوٹرنٹس ہوتے ہیں جیسے آپ کے پاس پیگمنٹ گرینیوز ہوتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو لپیڈ ڈروپلٹس ہیں فیٹ سیلز پیگمنٹس جو ہوتے ہیں سیل کے اندر وہ بھی کیا ہے وہ پرانٹ ہوتے ہیں کچھ سیلز میں جیسے گلیکوژین کا مولیکول ہے گلیکوژین کے گرینیوز وہ بھی کیا ہے وہ بیسی کلی انکلیوز ہے جو سیل کے اندر پیزنٹ ہوتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم دن کیا ہے جیسے سرٹن سیلز سکین اڈ ہیر ہیں وارٹر پیچولز ان میں ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو پیزنٹ ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں انکلیوز ہیں جو سیل کے اندر بیسیکلی ایک مکشر سا ہوتا ہے وہ سبسٹاسیز جو ریکوائیڈ ہوتے ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہو انکلیوز کہتے ہو